اسلام علیکم ویڈیو میں اپنی فوٹو کو فول بلل کروں گا اور اپنی فوٹو میں گرین ٹون کلر گریڈنگ کروں گا تو آج کی ویڈیو کوئی بندہ سکیپ مت کیجئے گا اگر کسی نے بھی سکیپ کی تو نقصان اسی کا ہوگا میرا نہیں ہوگا لیکن میں نہیں چاہتا کسی کا نقصان ہو تو میری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اند تک تا کہ آپ بھی اپنی فوٹو میں فول بللل اور کلر گریڈنگ کرنا سیکھ جائیں تو چلتی ہے اپنی پروسیس کی طرف ویڈیوز ویسٹنگ اینی مور ٹائم لیٹ گیسٹ آر لائٹ روم میں آگیا میں اپنی فوٹو کو سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اپنی فوٹو کو کروں گا ایڈیٹ لائٹ والی اپشن پر جاؤں گا اس کی جو لائٹ اپور ایڈیسٹمنٹ کروں گا ایکسپلور کو پلاس میں تھوڑا منس ملے کے جاؤں گا کنٹرالز کو تھوڑا سا بڑھا دوں گا struct روحات میں ثوڑا سا بڑھا دوں گا جو هنگرونوں ہنٹ وہ ہنٹ کو بتانے کے نظر آنے کے بعد اب어도 پڑھا دوں گا سہت سا بڑھا دوں گا جو ہماری بیگگگرون میں خیلو 뉴스 گ sunshine د کرنے کے بعد بعد میں پلاس میں خیلو دیا ہنٹ کو otro ращ Bene� کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں جاؤں گا، سیکرنڈ کلا اور چانچ مختلف ہوش روحات میں بعد میں م должна آگے کیا فوٹو سا ثوڑا سا مب�� ہو گا تاکہ جو مارے بیگرونڈ ہے وہ تھوڑا سا یالو یالو ہو جائے اس کے بعد میں جاؤں گا مکس ٹول پر مکس ٹول پر آنے کے بعد جو فرسٹ والا کلر ہے اس کو میں تھوڑا سا سیچوریشن بڑھا دوں گا اس کے بعد میں جاؤں گا گرین کلر پر گرین کلر پر آنے کے بعد میں اس کی سیچوریشن کو پلس انڈر کر دوں گا اس کی ہیو کو پلس سیمٹی کا دیتا ہوں اس کی لیومینیس کو تھوڑا سا مائنس کا دیتا ہوں تاکہ میرا بیگرونڈ میں گرین کلر ٹون ڈال جائے دیکھ سکتے ہیں ہم پر مارے بھی فور آفٹر اس کے بعد میں جاؤں گا یالو کلر پر اس کی بھی سیچوریشن کو تھوڑا سا بڑھا دوں گا تاکہ میرا جو بیگرونڈ میں تھوڑا سا اور گرین کلر آج ہے اس کی لیومینیس کو بھی تھوڑا سا کم کر دوں گا کم کرنے کے بعد یہاں سے کہوں گا done done کرنے کے بعد میں جاؤں گا effect والے option پر effect والے option پر جانے کے بعد میں اس کی clarity کو تھوڑا سا بڑھا دوں گا clarity کو بڑھانے کے بعد اس کا ڈہیز بھی تھوڑا دوں گا ڈہیز بھی بڑھا کے اس کے بعد ہوں گا wignate پر اس کی جو wignate ہے تھوڑا سی میں اس کہوں گا تاکہ ہمارے جو سائیڈوں پر آئے وہ تھوڑا سا black black ہو جائے اس کے بعد detail والے option پر آنگا اور جو شارپ نیس سے اس کو تھوڑا سا بڑھا دوں گا میں سکین پر کہوں گا اتاکہ جو مچھے پر سکین پر شارپ نیس سے وہ تھوڑا سا بڑھا دوں گا کلر نیس کے بھی تھوڑا سا بڑھا دوں گا یہاں سے کہوں گا done اس کے بعد میں جاؤں گا blur وریائپشن پر میں اپنے فوٹو میں blur تھوڑا سا add کنوں گا بینہ blur کے فوٹو بہت بری لگتی گیا بیگ منٹ میں اگر آپ کی فوٹو میں blur ہے تو آپ کی فوٹو بہت اچھی لگے گی لیکن اگر آپ سمپل کلک کرتے ہیں جس میں background میں blur نہیں ہوتا تو وہ photo اتنی حاصل نہیں نظر آتی اتنی حاصل نہیں لگتی جیسے ہی آپ اس میں blur تھوڑا سا add کریں گے blur یہاں portrait میں بناتے ہیں تو picture بہت اچھی بنتی گا تو زیادہ picture portrait میں بناتے ہیں لوگ تاکہ background میں blur ہے blur سے picture بہت اچھی نظر آتی گیا تو اس کا blur تھوڑا سا order بلا دوں گا میرے background میں blur ہے لیکن میں تھوڑا سا order بڑھاؤں گا تاکہ ہماری picture اور اچھی لگے blur add کرنے کے بعد یہاں سے کروں گا done done کرنے کے بعد دے سکتے ہیں ہمارے background میں blur آ چکا ہے تو ہماری photo کچھ نہیں اچھی لگ رہی ہے میں نے تھوڑا سا blur add کیا تو میں دوبارہ جاؤں گا color reaction پر mix tool پر جاؤں گا pink reaction پر جاؤں گا اس کی سیچے میں تھوڑا سا بڑھا دوں گا تاکہ جو ہمارے flower ہیں اس کے pink pink تھوڑا دوں گا دیکھ سکتے ہیں before after کتنی اچھی photo لگ رہی ہے color green کرنے سے بھی اور ہے background میں blur ڈالنے سے ہماری photo کتنی مست لگ رہی ہے جہاں سے کھوں گا done یہاں پہ بھی دونوں کو آن کر دوں گا آن کرنے کے بعد جہاں دیکھ سکتے ہیں ہماری picture before after final ہو چکی ہے اگر آپ اس طرح کی photo editing سیکھنا چاہتے ہیں تو میری چینل کو جلدی سے subscribe کر لیں باللین کو پریس کر لیں تاکہ جو ابھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ایسی color grading کرنا وہ مشکل کام نہیں ہے بہت ہی آسان ہے آپ نے صرف تھوڑا سا دیان دینا تو آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسی color grading اور blur کرنا lightroom میں تو بہت ساری option آگے نہیں اپ ڈیٹس آگئے ہیں انہوں نے blur بھی ایڈ کر دیا اگر آپ اپنی photo میں blur نہیں ہوتا آپ کی photo میں آپ photo کو click کرتے ہیں لیکن آپ اس میں blur نہیں ہوتا لیکن آپ lightroom میں جا کے lightroom میں سے blur دیا سکتے ہیں وہ بھی perfect طریقے سے تو آج کے لئے اتنا ہی take care اللہ حافظ